بناتا ہے اور اسے آگے شیئر کرتا ہے تو ایسے میں بعض لوگ اس پوسٹ میں سے پوسٹ کریٹر کرنے والے کا نام کاٹ دیتے ہیں اور پھر آگے شیئر کرتے ہیں تو ایسا کرنا کیسا ہے دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس بندے نے محنت و مشاقت کرنے بعد کوئی پوسٹ ایک تیار کی ہے اب آپ تک آئی تو آپ اس کو ایز ایٹیز آگے سینڈ کر دیں اگر صحیح ہو تو غلط ہو تو پھر اس کی ویریفیکیشن کریں گلتی کی صلاح کریں فیل آگے سینڈ کریں یہ نفس مسئلہ ہوا اور بیچ سے کٹنگ کرنا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے خاص طور سے اس وقت جب اس پوسٹ کے بنانے والے کی دلازاری ہوتی ہو اب رہا مسئلہ یہ کہ جو پوسٹ آگے کٹنگ کر کے سینڈ آگے شیئر کر رہا ہے یعنی پوسٹ بنانے والا کا نام ایڈٹ کر دیتا ہے اور پھر آگے شیئر کرتا ہے تو وہ ایسا کیوں کرتا ہے آگے پوسٹ بھیجنے کا مقصد کیا ہے علم دین کو عام کرنا تو علم دین عام کرنا اگر آپ کا مقصود ہے تو پھر آپ نام کیوں کریٹر کا ختم کر دے رہے ہیں کیا اس وجہ سے کہ لوگ آپ سے ہی جوڑے رہے ہیں کیونکہ آپ سینڈ کر رہے ہیں اس آدمی سے نہ جلو پائیں جس نے یہ پوسٹ کو محنی سے کریٹ کیا ہے شاید یہ مقصد ہو اگر اگر یہ مقصد ہے تو ایسا مقصد یہ باطنی بیماری کی علامت ہے کہ بھائی اگر سامنے والا بندہ علم دین حاصل کرنے کے لئے ہم سے جڑ جائے یا کسی اور قابل بندے سے جڑ جائے گا تو اس میں ہمارا کوئی نقصہ نہیں بلکہ ہمارا فائدہ ہی ہے تو اگر کوئی پوسٹ ایسی ہے جس میں کریٹر کا نام ہے اور پھر کریٹر کا نام ساتھی اگر بھیج دیتے ہیں تو ممکن ہے کہ آپ سینڈ کرتے تو آپ سے رابطے میں رہے گا یا پھر جو مین آدمی ہے اس سے رابطے میں رہے گا کبھی کبھی پوسٹ میں کچھ ایسا مسئلہ رہتا ہے کہ ضرورت پڑ جاتی ہے مین آدمی سے رابطہ کرنے کی جس نے پوسٹ کریٹ کیا ہوا ہے تو اس لیے برائے مہربانی ایسا نہ کریں اب رہا مسئلہ جنہوں نے پوسٹ بنا کر آگے سینڈ کیے اور ایریز کرنے کی وجہ سے ان کا نام ان کو تکلیف ہوتی ہے تو ان سے بھی معدبانہ گزارش ہے کہ آپ کا مقصد کیا تھا آپ کا مقصد یہ تھا کہ علم دین عام ہو جائے اس لیے سے آپ نے پوسٹ تیار کیا اپنا نام نیچے لکھ دیا علامت کے طور پر اب اگر کوئی اس کو ایریز کر کے بھی آگے سینڈ کرتا ہے تو جو آپ کا مقصد تھا آپ کا مقصد یہ تھا علم دین عام ہو جائے وہ مقصد آپ کو یوں بھی حاصل ہو رہا ہے تو جب آپ کا جو مقصد ہے وہ آپ کو حاصل ہو رہا ہے جس میں آپ کو تنگ دلی نہیں لانا چاہیے اور نہ ہی سامنے والے سے شکوا کرنا چاہیے ہاں آپ کا مقصد بھی اگر یہاں پر نمود ہے نام حاصل کرنا تو یاد رکھیں نام و نمود کے لئے کوئی کام کریں گے تو آخرت میں کوئی حصہ ملنے والا نہیں ہے ہاں صرف اس نیہ سے اب اگر آپ پوسٹ کے نیچے نام لکھ کر آگے سینڈ کرتے ہیں کہ اگر کچھ کوئی مسئلہ ہو تو ڈاریک مجھ سے رابطہ کر لیں یا ہم سے جڑ جائے اور ہمارا جو دینی کام ہے وہ ہمارے ساتھ مل کر اس کام کو اور آگے بڑھائیں اس نیت ہے تو یہ نیت محمود ہے اور اس پر آپ کو جزا بھی ملے گا امید کرتا ہوں کہ دونوں پہلیوں سے جو گفتگو ہوئی ہے تو پوسٹ بنانے والے اور پوسٹ کو ایڈٹ کر کے آگے جو سینڈ کرتے ہیں وہ اس سے اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے اللہ تعالیٰ عالم